اسلام علیکم مدرز وائے بیبیز ہیڈ ہوت پر باڈی کولڈ بیبیز ہوت ہیڈ ریزنز پریکوشنز اینڈ وینڈ ٹو گو ٹو ڈاکٹر ہے ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کے بچے کا سر گرم کیوں محسوس ہوتا ہے جبکہ اس کی باڈی اس ٹائم پر تھنڈی ہوتی ہے اس کی کیا کیا ریزنز ہوتی ہیں کیا یہ چیز خطرناک ہے اس کے لئے کیا کیا آپ پریکوشنز کر سکتی ہیں اس کے لئے مینلی کیا ٹریٹمنٹ اور پریکوشنز ہوتی ہیں اور کب الارمنگ سیچویشن ہوتی ہے جس میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے یہ سب ہم آج کی ویڈیو میں ڈسکرس کریں گے آج کی ویڈیو کا ٹاپک بہت زیادہ امپورٹن ٹاپک ہے ہر مدر کو یہ ویڈیو ضرور دیکھنی چاہیے کیونکہ ہر مدر اس پرابلم کو فیس کرتی ہے تو اس کے لئے آپ کو اتنا زیادہ پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ یہ سب کچھ بتائیں گے تو آپ ویڈیو کو سکپ کے بغیر اینڈ تک دیکھیں ہمارے چینل مدر ڈائری پہ اگر آپ فرس ٹائم آئیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں ویڈیو کو لائیکن شیئر کریں آپ کے ایک لائک سے ہمیں بہت زیادہ حسنہ افضائی ملتی ہے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اکثر والدین اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کے لئے باتوں کے لئے بہت زیادہ پینک کرتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں پر اگر انہیں یہ پتا چل جائے کہ ان کے بچے کا سر گرم ہے اور جسم کا درجہ حرارت نارمل ہے تو وہ فوراں سے پریشان ہو جاتے ہیں لیکن یہ عام سی بات ہے ہر والدین کو اس فیس سے گزرنا پڑتا ہے ان کا یہ سوچنا معمول کی بات ہے کہ آوجہ ہے کہ میرے بچے کا سر گرم ہے لیکن اس کا جسم تھنڈا ہے ایسا کیوں ہے تو ایسا پیرنٹ آپ کو وری ہونے کی ضرورت نہیں ہے بچے کے صحت مند ہونے کے باوجود کوئی بھی میماری کی علامات ہونے کے بغیر بھی بچے کا سر گرم محسوس ہو سکتا ہے اگر آپ ڈاکٹر سے بھی مشوقی کی ہیٹ اگزیل ہونے کی کوشش کرتی ہے جس سے آپ کو اس کا سر بہت زیادہ گرم محسوس ہوتا ہے اور اس کی باڈی تھنڈی فیل ہوتی ہے اس کنڈیشن کو عام زبان میں ہوت ہیڈ بھی کہا جاتا ہے تو اکثر اکا جب آپ سیڈیوں میں بچے کو بہت زیادہ کپڑے پہناتی ہیں یا اسے بہت زیادہ گرم چیزوں سے ڈکتی ہیں تو آپ کو بچے کی باڈی تھنڈی اور اس کا سر گرم فیل ہوتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بچے کو بخار ہے یہ صرف اوور کلوتنگ کی وجہ سے ہوتا ہے تھرڈ وان اس تیتنگ یعنی کہ دانت نکلنا دانت نکلنا ایک سب سے عام وجہ ہے جس کی وجہ سے بچے کے ہیڈ کا ٹیمپریچر اس کی باڈی سے زیادہ ہوتا ہے دانت نکلنا عموماً دو ماہ کے اندر اندر شروع ہو جاتا ہے لیکن بعض اوقات یہ چھے ماہ سے پہلے نہیں ہوتا دانت نکلنے کی وجہ سے بچوں کو جو پریشانی ہوتی ہے انزائیٹی ہوتی ہے ایریٹیشن ہوتی ہے ان کو جو سٹریس فیل ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی اکثر ان کی باڈی کی نسبت ان کا سر گرم ہوتا ہے تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے بچے کے سر گرم ہونے کی تو بچے کے سر گرم ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو بخار ہے تیتنگ بھی اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے فورتھ وان اس بیبی اس ایکسائٹڈ یعنی کہ بچہ بہت پڑ جوش ہے بعض اوقات آپ کا بچہ بہت زیادہ خوش اور پڑ جوش ہوتا ہے ادھر ادھر کی چیزوں کو ایکسپلور کرتا ہے تو ایسے میں خون کی گردش ہوتی ہے یعنی کہ بلڈ سرکولیشن ہوتی ہے اور اسی کی وجہ سے اکثر اوقات بچے کی باڈی اور سر کا ٹیمپریچر ہائی ہو جاتا ہے اس کو ہم اس چیز سے کمپیر کر سکتے ہیں کہ جب ہم بڑے لوگ ووک کرتے ہیں بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوتے ہیں ووک کرتے ہیں اس کے بعد ہمیں اپنی باڈی میں گرمی فیل ہوتی ہے ہماری باڈی کا ٹیمپریچر ہائی ہو جاتا ہے اور ہمیں اپنا ہیڈ بہت زیادہ گرم فیل ہوتا ہے تو بچوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے جب وہ بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوتے ہیں چیزوں کو ایکسپلور کرتے ہیں ادھر ادھر گھومتے پھٹتے ہیں آپ کو ان کا ہیڈ باقی باڈی کی نسبت بہت زیادہ گرم فیل ہوتا ہے اگر بچہ بہت زیادہ ٹائم کے لئے اپنے بیڈ پر یا پھر اپنے بیبی کارٹ میں یا قرب میں سوتا ہے تو تب بھی آپ کو اس کے سر کا ٹیمپریچر اس کی باڈی کی نسبت بہت زیادہ فیل ہوتا ہے اگر بچہ ایک پارٹیکولر پوزیشن میں لیٹتا ہے تو اس کے سر میں بلڈ سرکولیشن تیز ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی آپ کو بچے کا سر اس کی باڈی کی نسبت زیادہ گرم فیل ہوتا ہے اگر آپ کا بچہ ضرورت سے زیادہ روتا ہے تو اس کے ریزلٹ میں بھی بچے کے ٹیمپریچر میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی بچے کا سر گرم فیل ہوتا ہے تو اگر ایسی پرابلم ہو کہ بچے کے پیٹ میں درد ہے یا اس سے بخار ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ رو رہا ہے آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہا تو آپ کو فوراں سے ڈاکٹر کو ایکسس کرنا چاہیے اگر آپ کو گھر پر کسی چیز کا سولوشن نہیں مل رہا آپ کے بچے کے پیٹ میں درد ہے یا کوئی اور پرابلم ہے تو آپ کو فوراں سے ڈاکٹر کی رہا کریں تو وہ آپ کو کہیں گے کہ اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے لیکن یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ نظر انداز کرنے والی بات نہیں ہے آپ کو جلدی سے جلدی اس کا خیال رکھنا چاہیے اس کی اعتیاد کرنی چاہیے ایک بالک انسان اپنی باڈی کے ٹیمپریچر کو 37 ڈگری سیلشیس پر کنٹرول کر سکتا ہے لیکن ایک چھوٹا بچہ ایسا نہیں کر سکتا بچوں میں ایسا اسی ہوتا ہے کہ ان کا تھرمگولیشن کا پروسس ابھی تک ٹھیک سے پروپر سے بلڈ اپ نہیں ہوا ہوتا تیار نہیں ہوا ہوتا اور اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ بچوں کی باڈی میں فیٹ بہت کم ہوتا ہے جبکہ پانی بہت زیادہ ہوتا ہے چھوٹے بچوں کی سکن میں اس ٹائم تک بہت زیادہ اناف سویٹ کلائنٹس بھی نہیں ہوتے اس کے نتیجے میں ایسا ہوتا ہے کہ بڑوں کی نسبت بچوں کی باڈی بہت زیادہ گرم ہو جاتی ہے یا پھر بہت زیادہ تیزی سے ٹھنڈی ہو جاتی ہے جبکہ بڑوں میں ایسا نہیں ہوتا اگر وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی جاتے ہیں ٹھنڈی جگہ سے گرم یا گرم سے ٹھنڈی جگہ تو ان کی باڈی ٹیمپریچر کو منٹین کر لیتی ہے لیکن بچوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا ان کی باڈی یا تو فوراں سے ٹھنڈی پڑ جاتی ہے یا تو فوراں سے گرم ہو جاتی ہے یہ صرف اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ان کی سکن میں سویٹ گلینٹس پرابر بلڈ اپ نہیں ہوئے ہوتے اور ان کی باڈی میں اس ٹائم پہ بہت زیادہ وارٹر ہوتا ہے تو پیرنٹس کو اس کے لیے اتنے زیادہ وری ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کچھ پریکوشنز گھر پہ کر کے ہی اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں اب میں آپ کو بتاتی ہوں بچے کا سر گرم ہونے کی کیا کیا وجہات ہوتی ہیں یعنی کہ ریزنز اس کی کیا کیا ہوتی ہیں بچے کا سر باڈی کے ٹیمپریچر سے زیادہ گرم محسوس ہوتا ہے کیونکہ ان کا تھرموگولیشن سسٹم ٹھیک طرح سے تیار نہیں ہوتا تھرموگولیشن سسٹم ہی باڈی میں ٹیمپریچر کو منٹین رکھتا ہے تو اب ہم اس کی مینلی وجہات دیکھ لیتے ہیں نمبر ون ہے باہر کا درجہ حرارت یعنی کہ آؤٹسائیڈ ٹیمپریچر باہر کا ٹیمپریچر بچے کے باڈی کے ٹیمپریچر کو متاثر کرنے میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتا ہے اگر بچے بہت زیادہ دیر تک سورج کی روشنی میں رہتے ہیں تو اکثر ان بچوں کا سر گرم ہوتا ہے اور ان کی باڈی تھنڈی ہوتی ہے اور بعض اوقات یہ تب بھی ہوتا ہے کہ آپ ایک دم سے ائر کنڈیشن کمرے سے یعنی کہ ایسی والے روم سے بچے کو باہر گرمی میں لے جائیں تو تب بھی اکثر بچے کا سر اس کی باڈی سے زیادہ گرم محسوس ہوتا ہے سیکنڈ ون is بہت زیادہ کپڑے یعنی کہ ٹو مینی کلوتز چھوٹے بچے جو بیبیز ہوتے ہیں وہ اپنے باڈی کے ٹیمپریچر کو اپنے ہیڈ کے تھروں ایکزیل کرتی ہیں اپنے سر کے تھروں اس کو ایکزیل کرتے ہیں باہر کی طرف نکالتے ہیں تو اگر آپ اپنے بچے کو ضرورت سے زیادہ کپڑے پہناتی ہیں یا پھر آپ مجبوراً اس کو پہناتی ہیں بہت زیادہ تھنڈ ہے تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ اس کی باڈی کی ہیٹ اوپر کی طرف آ کے اس کے ہیڈ کے اندر سٹک ہو جاتی ہے اور وہ اس کی باڈی کو بھی وارم رکھتی ہے لیکن اس کے ہیڈ میں اتنی ہی ہیٹ سٹک ہوگی جو کہ اس کی باڈی کو وارم کر سکتی ہو باقی کی ہیٹ ایک اور پرابلم ہے تو آپ کو فوراں سے ڈاکٹر کے پاس چلے جانا چاہیے کیونکہ بہت زیادہ رونا بھی بچے کے سر گرم ہونے کی وجہ ہو سکتا ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ اس کے لئے کیا کیا پریکوشنز کر سکتے ہیں اگر آپ کو ایسا لگتا ہے فیل ہوتا ہے کہ آپ کے بچے کا سر گرم ہے جبکہ باڈی کا ٹیمپریچر نورمل ہے تو اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے آپ کو فوراں سے انہیں ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی وہ اپنے بچے کے سر کی ٹیمپریچر کو کنٹرول کرنے کے لئے گھر پر ہی کچھ پریکوشنز کر سکتی ہیں سب سے پہلے تو آپ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کا بچہ تھنڈے ماحول میں ہو اس کو ڈائریکٹ سن لائٹ میں مت لے کر جائیں ویڈر کنڈیشن بہت زیادہ سخت ہو یعنی بہت زیادہ گرمی ہو تو اسے کبھی بھی باہر مت لے کر جائیں اگر آپ اپنے بچے کو باہر ووک کے لئے سر کے لئے لے کر جانا بھی چاہتی ہیں تو یا تو اسے صبح کے وقت لے کر جائیں یعنی کہ صبح چین سے نو بچے کے درمیان میں یا آپ اسے شام میں چار ساڑھ چار بچے کے بعد بھی لے کر جا سکتی ہیں لیکن بچے کو ڈائریکٹ سن لائٹ سے بچائیں اور ایسے ٹائم میں بچے کو کبھی بھی باہر مت لے کر جائیں دوسری چیز یہ کہ آپ اپنے بچے کو کوٹن کے کپڑے پینائیں ونٹرز میں بھی اپنے بچے کو بہت زیادہ کپڑوں سے اوورلوڈ مت کر دیں حسنا کریں کہ آپ اسے بہت گرم کپڑے پینائیں آپ اپنے بچے کو لیئرز میں کپڑے پینائیں اگر بہت زیادہ سردی ہے تو آپ اس کی لیئرز کو انکریز کر دیں یعنی کہ اوپر اسے کچھ اور سویٹر وغیرہ پینائیں لیکن اگر موسم نارمل ہے آپ کمرے میں ہیں ہیٹر بھی آن ہے اور کمرے کا ٹیمپریچر ٹھیک ہے تو آپ اس کے کپڑوں کی لیئرز کو کم کر دیں کبھی بھی بچے کو ڈائریکٹ موٹے کپڑے مت پینائیں اس کو ہمیشہ لیئرز میں کپڑے پینائیں تیسری چیز آپ نے یہ مائن میں رکھنی ہے کہ اگر آپ کا بچہ سو رہا ہے اور اس کو کافی ٹائم ہو چکا ہے تو آپ خود اس کی پوزیشن چینج کریں کیونکہ جب بچہ ایک ہی پوزیشن میں بہت زیادہ ٹائم کے لیے سوتا ہے تو اس کے سر میں بلڈ سرکولیشن یعنی خون کی گردش بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے بھی اس کا سر گرم فیل ہوتا ہے تو سوتے ٹائم بھی آپ اپنے بچے کی پوزیشن چینج کرتی رہا کریں ایک اور چیز آپ کو اس معاملے میں دیکھنے چاہیے کہ بچہ جس کمرے میں رہتا ہے وہ کمرہ ونٹی لیٹیڈ ہو یعنی کہ ہوادار ہو تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا بچہ بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہے تو آپ اسے کام کرنے کے لیے کچھ سنائیں بک کی ریڈنگ کروائیں اسے ارام ارام سے باتیں کریں اسے اپنی گود میں بٹھائیں گلے سے لگائیں اسے پیار سے باتیں کریں اور اس کی ایکسائٹمنٹ لیول کو تھوڑا کم کرنے کی کوشش کریں کیونکہ بچے جب بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوتے ہیں تو اس وجہ سے بھی اکثر ان کا سر گرم فیل ہوتا ہے تو اس چیز کو بھی کنٹرول کریں اس کے علاوہ تیتنگ کی وجہ سے بچوں کا باڈی ٹیمپریچر ہائی ہو جاتا ہے اس کے لیے آپ بچوں کو پینٹرول بھی دے سکتی ہیں یا آپ کے ڈاکٹر نے کچھ بھی سیرپ میڈیسنز یا کچھ بھی ریکمینڈ کیا ہے آپ اپنے بچے کو وہ دے سکتی ہیں آپ اپنے بچے کو تیتھر دے سکتی ہیں اگر آپ کو فیل ہو کہ آپ کے بچے کے سر میں بہت زیادہ پسینہ آ رہا ہے جبکہ اس کی باڈی ٹھنڈی ہے اور اس کا تیتنگ پروسیس بھی چل رہا ہے وہ بہت زیادہ رو رہا ہے آپ ایسے میں بچے کو تیتھر بھی دے سکتی ہیں کیونکہ بچے جب تیتھر کو چباتے ہیں تو وہ تھوڑا آتے ہیں تو وہ تھوڑا کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں اور ایسے میں بھی ان کا ٹیمپریچر آہستہ آہستہ کم ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو جب آپ کو فیل ہو کہ آپ کے بچے کا سر بہت زیادہ گرم ہے اور باڈی ٹیمپریچر نارمل ہے تو آپ کو ان سٹیپس کو فالو کرنا چاہیے انشاءال آپ دیکھیں گی کہ آپ کی پرابلم سولف ہو جائے گی لاس میں آپ کو بتاؤں گی کہ اگر آپ کے بچے کا سر گرم رہتا ہے تو ایسے میں کونسی ایسی الارمنگ سیچویشن ہوتی ہے خطرے کی علامت ہوتی ہے جس میں آپ نے بچے کو فوراں سے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے بچے کا سر گرم ہونا زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے اور یہ زیادہ تر اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ بچوں کے اندر ترموگولیشن سسٹم پروپر سے بلڈ اپ نہیں ہوا ہوتا ایکن اگر آپ کو یہ پوائنٹس نظر آئیں تو آپ کو فوراں سے بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہیے اگر آپ کے بچے کا سر گرم ہے اور وہ بہت زیادہ پریشان یا بے چین ہے اگر بچے میں بخار کی دیگر علامات می ہیں یا پھر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ بچے کو ڈی ہائیڈریشن ہے یعنی کہ پانی کی کمی ہے یا آپ کا بچہ دو سال سے کم ہے اور ضرورت سے زیادہ گرمی محسوس کرتا ہے یعنی اسے بہت زیادہ گرمی لگتی ہے اس کا سر بہت زیادہ گرم رہتا ہے اور اوپر جو پریشن میں نے آپ کو بتائی ہیں آپ نے ان سب کو فالو کر لیا ہے لیکن پھر بھی آپ کو کوئی ریزلٹ نہیں ملتا آپ کے بچے کے سر کا ٹیمپریچر نارمل نہیں ہوتا تو ایسے میں آپ نے فوراں سے بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا چاہیے ڈاکٹر ہی بچے کا بیٹر ٹریٹمنٹ کرے گا ڈاکٹر کچھ میڈیسنز دے گا یا کچھ سیرپ دے گا یا کچھ کول پیچس موسیلی ڈاکٹرز اس کے لیے کول پیچس دیتے ہیں جو کہ آپ نے بچے کے سر پر لگانے ہوتے ہیں ڈاکٹر ہی آپ کے بچے کے حساب سے آپ کو بیٹر گائیڈ کر سکتے ہیں تو یہ تھا ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک میں امید کرتی ہوں یا پھر بچوں کے بالوں سے ریلیٹڈ ہوں یا بچوں کے کھانے سے ریلیٹڈ ہوں پرگننسی سے ریلیٹڈ بھی ڈیفرنٹ ویڈیوز موجود ہیں تو آپ جا کر وہ بھی دیکھ سکتی ہیں اگر آپ ہمارے چینل مدہ ڈائری پر فرس ٹائم آئی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن کو پریس کریں ویڈیو کو لائکن شیئر کریں اپنا بہت بہت خیال رکھیں ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ